آگے بڑھتے ہیں آگلا سوال دیکھتے ہیں آگلا سوال ہے ممبر کے کس زینے پر کھڑے ہو کر خطبہ دینا چاہیے سوال یہ ہے کہ خطبہ کس زینے پر کھڑے ہو کر دینا چاہیے شاید یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ جمعہ کا جو خطبہ ہوتا ہے تو اس میں خطیب کون سے زینے پر کھڑا ہو کے خطبہ دے گا عام طور سے ممبر کے تین زینے ہوتے ہیں تو پہلے زینے پر کھڑا ہو یا دوسرے پر یا تیسرے پر تو دیکھئے جمعہ کے دن ممبر کے کس زینے پہ کھڑے ہو کے خطبہ دینا ہے اس کے تعلق سے میری معلومات میں کوئی بھی صحیح حدیث موجود نہیں ہے اس کے تعلق سے کسی بھی صحیح حدیث میں ایسی کوئی وضحات نہیں آئی ہے کہ جمعہ کے دن جب خطیب خطبہ دے تو وہ کون سے زینے پر کھڑا ہو پہلے پہ دوسرے پہ تیسرے پہ اس لئے صحیح بات یہ ہے کہ جمعہ کا خطیب میمبر کی کسی بھی زینے پہ کھڑے ہو کے خطبہ دے سکتا وہ چاہے تو پہلے زینے پہ کھڑے ہو کے خطبہ دے چاہے تو دوسرے پہ چاہے تو تیسرے پہ اس کے تعلق سے کوئی پابندی حدیث میں نہیں ہے اس لئے ہم بھی اپنی طرف سے کوئی پابندی نہیں لگا سکتے سنندارمیوگرہ میں ایک روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ ہم آپ کے لئے میمبر بنانا چاہتے ہیں اس کے بعد آپ السلام کے لئے میمبر بنایا گیا تو اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ آپ السلام میمبر پہ تو ظاہر ہے کہ آپ دوسرے پہ کھڑے ہوتے ہوں گے اس لئے آپ تیسرے پہ بڑھتے تھے تو اس حدیث کی بنیاد پر کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ خطیب جو ہوگا جمعہ کا وہ دوسرے زینے پہ کھڑا ہوگا لیکن میرے بھائیو اس حدیث میں بھی ایسی کوئی وضاحت نہیں ہے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھ رہے ہوتے تھے تیسری زینے پہ تو آپ دوسرے ہی پہ کھڑے ہوتے تھے پہلے پہ کھڑے ہونے کے باوجود بھی اگر اس کی زینے چھوٹے ہوں تو پہلے پہ کھڑے ہونے کے باوجود بھی تیسرے پہ بیٹھا جا سکتا ہے تو اس حدیث میں ایسی کوئی وضاحت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون سے زینے پہ کھڑے ہوئے تھے یہاں صرف بیٹھنی کی بات ہے کہ آپ نے تیسری زینے پر بیٹھا لیکن آپ کھڑے کہاں تھے اس کے تعلق سے حدیث خاموش ہے اس کے تعلق سے حدیث میں کوئی سرہات نہیں ہے اس لئے ہم اپنی طرف سے ایسی کوئی حد بندی نہیں کر سکتے ایسی کوئی پابندی نہیں لگا سکتے کہ پہلے پر کھڑا ہونا دوسرے پر کھڑا ہونا تیسرے پر کھڑا ہونا صحیح بات یہ ہے کہ ایک خطیب جیسی اس کی سہولت ہو جہاں چاہے وہ کھڑا ہو سکتا ہے پہلے پر دوسرے پر تیسرے پر جہاں اس کو کھڑا ہونا وہ کھڑے ہو سکتا بیٹھنے کے تعلق سے ملتا ہے کہ تیسرے پر آپ بڑھتے تھے وہ ٹھیک ہے چلو اس حد تک ٹھیک ہے کہ خطیب تیسرے زینے پر بیٹھے لیکن کس پر کھڑے ہو کے خطبہ دینا ہے اس کے تعلق سے کوئی سہی حدیث ہماری معلومات میں نہیں ہے اس لئے ہر خطیب کو اپنی سہولت کے حساب سے کھڑے ہونا چاہیے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا